بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسولہ محمد و علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد درس نمبر ایک سوستہ تاون آج کے سبق کا عنوان ہے نکر موسوفہ کا حکم عام کے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا اور اس سے پہلے جمع جمع معرف باللام جمع غیر معرف باللام جمع منکر مفرد محلہ باللام اور نکرہ کی کچھ صورتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا اب نکرہ کی چند اوز صورتیں ہیں اس کا بیان کر رہے ہیں اور وہ ہے نکرہ موسوفہ یعنی نکرہ کی اگر صفت لائی جائے اور وہ عام صفت ہو تو وہ بھی عام ہوگا اس کے بارے میں علامہ صدر شریعہ رحمت اللہ فرماتے ہیں وکزا نکرہ الموسوفہ بصفت عامة بصفت عامة عندنا نحو لا اجالس الا رجلا عالما فله ان يجالس كل عالم كقوله تعالى وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ عامٌ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ وَمَعْنَاهُ اس کے لئے جائز ہوگا کہ ہر عالم کے ساتھ بیٹھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ مُؤْمِن بَندہ بہتر ہے مشرک سے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَوْهَا اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد انسان کسی کو تکلیف دے وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ اور نَكِرَ مُؤْصُوفَ عُمُومِ اس لئے دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ تعلیل کی جگہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ارشاد کی وجہ سے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا تم مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے اور یہ حکم عام ہے پس اگر علتِ مذکورہ عام نہ ہو تو تعلیل صحیح نہیں ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مشتق کی طرف نسبت کرنا یہ اس مأخص کے علیت پر دلالت کرتا ہے تو اس طرح محصوف کی طرف نسبت کرنے جو محصوف بالمشتق ہو مشتق کے ساتھ محصوف ہو اس کی طرف نسبت کرنا بھی اس کے علیت پر دلالت کرے گا اس لئے کہ اس کا قول لا اجالسو اللہ عالمن اس کا معنی ہوگا اللہ رجلن عالمن تو یہ علت کے عموم کے ساتھ عام ہو جائے گا کیونکہ اس کا قول لا اجالسو اللہ عالمن یہ علت کے عام ہونے کی وجہ سے عام ہے اور اس کا معنی ہے لا اجالسو اللہ رجلن عالمن کہ میں نہیں بیٹھوں گا مگر عالم شخص کے ساتھ بس اگر ہم محصوف کو جو رجل ہے اس کو ظاہر کر دے اور ہم کہیں لا اجالسو اللہ رجلن عالمن تو یہ عام ہوگا تو اس طرح یہ بھی عام ہو جائے گا برحال فرماتے ہیں کہ نکرہ کی صفت اگر عام لائی جائے تو یہ ہمارے نظر کے عام ہوگا اس کی مثال دی ہے لا اجالس الا رجل عالمان تو اب اس کو چاہیے کہ عالم کے ساتھ بیٹھے لا اجالس الا رجل عالمان میں نہیں بیٹھوں گا مگر عالم شخص کے ساتھ تو اب یہ عام ہو جائے گا لہذا وہ جس کے ساتھ بھی بیٹھے گا اس کا عالم ہونا ضروری ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد علی عبد المؤمن خیر میں مشرک تو اب مؤمن بندہ مشرک سے بہتر ہے تو مطلب ہر مؤمن بندہ مشرک سے بہتر ہے اس طرح قولم معروفن خیرم من صدقتن یتبوہ آدھا ہر نیک بات یہ عام ہو جائے گی ایک تو انہیں دلیل دی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ان ارشاد سے اور یہ پھر وجہ بھی بتاتے ہیں کہ عموم پر یہ دلالت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تعلیل کے جگہ میں ہوتا ہے یہ جو صفت ہوتی ہے یہ اس طرح ہے جیسے کہ یہ علت ہو لہٰذا جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں حکم بھی ہوگا جہاں وہ علت پائی نہیں جائے گی تو وہاں حکم بھی نہیں لے گا جیسے لا تنکہ المشرکی نہ حتی یؤمنو اب مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے تو جس طرح مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا کسی اور وجہ سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ایمان کی وجہ سے منع کیا گیا ہے لہٰذا جب تک جب ایمان لے آئیں گے تو مشرکین کے ساتھ پر نکاح جائز ہو جائے گا یعنی کوئی اور وجہ نہیں ہے تو یہ حکم عام ہے اور یہ علت مذکورہ اگر اس کو عام نہ رکھے تو پھر یہ تعلیل صحیح نہیں ہوگی دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مشتق کی طرف نزبت کرتے ہیں تو اس میں جو ماخذ ہوتا ہے اس کی علیت پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں وہ مشتق کی جو جس سے اشتقاق ہے وہ علت ہے تو اس طرح جو موصوب بالمشتق ہے اس کی طرف بھی نزبت کرنے سے اس کا جو ماخذ ہے وہ علت بنے گا مثلا لا اجارسو اللہ عالیمن تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ رجلن عالیمن میں نہیں بیٹوں گا مگر عالم کے ساتھ یعنی عالم شخص کے ساتھ تو یہ علت کے عموم کے وجہ سے عام ہو جائے گا اور اس کا معنی اگر ہم اس صورت میں موصوب کو ظاہر کرے رجلن تو جیسے وہ عام ہو جاتا ہے تو اس طرح یہاں یہ اللہ عالیمن بھی عام ہوگا فَإِنْ قِيلَ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور وہ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ نَكِلَةُ الْمُوصُوفَةُ مُقَيَّذَةٌ وَالْمُقَيِّدُ مِنْ اَقْسَامِ الْخَاسِ قُلْنَا هُوَ خَاسٌ مِنْ وَجْهِنْ وَعَامٌ مِنْ وَجْهِنْ اے خَاسٌ بالنسبة إلى المطلق اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ نَكِلَةُ مُوصُوفَةُ مُقَيَّدُ ہوتا ہے اور مقید یہ خاص کے اقسام میں سے ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ من وجہ خاص ہے اور من وجہ عام ہے یعنی خاص ہے مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس میں یہ قید محی ہوتا اور عام ہے یہ قید جس میں موجود ہوتا ہے اس کے افراد میں عام ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نَكِلَةُ کو صفت کے ساتھ اگر خاص کیا جائے تو ذہن میں تو یہ ہی آتا ہے کہ یہ خاص کی قسم میں آنا چاہیے عام کی قسم میں نہیں آنا چاہیے اگر کوئی کہے تو بظاہر تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ خاص ہونا چاہیے کیونکہ لَا اُجَالِسُ إِلَّا رَجُلًا لَا اُجَالِسُ رَجُلًا تو یہ عام تھا اور جب عالمًا کہا تو یہ تو خاص ہونا چاہیے تو یہ ایک اشکال ہے تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ من وجہ خاص ہے اور من وجہ عام ہے من وجہ خاص اس طرح ہے کہ اگر اس صفت کے بغیر اگر اس کو ذکر کیا جاتا تو پھر زیادہ افراد کو عام ہو جاتا اور عالم غیر عالم سب کو شامل ہوتا لیکن جب ہم نے یہ صفت ذکر کر دی تو پھر پھر بھی اس اعتبار سے تو خاص ہے کہ رجل کے اعتبار سے یہ خاص ہے لیکن اس اعتبار سے کہ عالم کے ہر ہر فرد کو یہ شامل ہے تو اس اعتبار سے یہ عام ہے لہٰذا اللہ رجل عالمًا سے کوئی خاص شخص مراد نہیں ہوگا بلکہ جو بھی عالم ہو تو یہ حانس نہیں ہوگا تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ نکرہ محصوفہ کے بارے میں ہیں نکرہ محصوفہ کے بارے میں اللہم صدر شریعہ رمط اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نکرہ کی صفت عام لائی جائے تو وہ عام ہو جائے وہ عام ہو جائے گا اور اس کی دو دلیلیں مصنف دیدی ہیں ایک تو قرآن مجید کے استعمال سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید میں نکرہ کی صفت جب لائی گئی ہیں تو اس کا معنی ہم یہی لیں گے کہ وہ عام ہوگا وہ کسی خاص بندے کے ساتھ خاص نہیں ہوگا جیسے اللہ عبد المؤمن ان خیروں میں مشرق تو کوئی بھی مؤمن بندہ ہے وہ مشرق سے بہتر ہے اس طرح کوئی بھی نیک بات وہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد انسان کسی کو تکلیف دے یا مثلا اس کو احسان جت لائے اور یا اس کے علاوہ اور دوسری جو دلیل انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب جو صفت ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ تعلیل کے جگہ میں ہوتا ہے اور اس میں جو جس سے مشتق ہوتا ہے تو اس کا معنی اس میں موجود ہوگا اور وہ اس کی علت بنے گی اس کی بنیاد پر اس کا حکم لگے گا جیسے لا تنکہ المشرقین حتی یؤمنو یہ مثال لی ہے تو اب اس میں بھی ہم اگر دیکھ لیں تو واقعی یعنی مشرقین کے ساتھ جو نکاح ناجائز ہے وہ ایمان کی وجہ سے ناجائز ہے کسی اور وجہ سے نہیں اور جب ایمان آ جائے گی تو اس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا اب چونکہ یہاں نے اس کو عام قرار دیا لا اجالس اللہ رجلن عالمن تو اب لہذا اگر وہ کئی عالموں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو رجلن عالمن کہا تھا مفرط تھا کہ میں کسی ایک عالم کے ساتھ ہی بیٹھوں گا تو اگر وہ دو کے ساتھ یا تین کے ساتھ بیٹھے تو اس کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ رجلن عالمن یہاں عام ہیں دو بھی تین بھی چار بھی پانچ بھی لیکن بیٹھنا عالم کے ساتھ ہیں بس یہ لازمی ہوگا باقی اگر وہ دو کے ساتھ تین کے ساتھ بیٹھے تو اس کی وجہ سے وہ حانس نہیں ہوگا اس کے بعد پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناکرم وصوفہ تو مقید ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے صفت کی وجہ سے تو اس کے افراد کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو خاص ہونا چاہیے اور یہ عام نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ دیا کہ من وجہ خاص ہے اور من وجہ عام ہے یعنی جس اگر یہ قید نہ ہو اس اعتبار سے تو یہ خاص ہے لیکن اس عام کے تحت بھی کئی افراد شامل ہیں جو محصور نہیں ہیں لہذا عام کی تاریف بھی اس پر سارے گائی اس پر کوئی یہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ ایک لفظ خاص اور عام کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ اس کا جواب یہ ہے کہ خاص حقیقی نہیں ہے بلکہ خاص اضافی ہے اور جو خاص اضافی ہے وہ عام ہو سکتا ہے اور یعنی یہ حقیقتاً خاص نہیں ہوتا حقیقتاً خاص تو یہ ہے کہ وہ معین افراد کے لیے وضع کیا گیا ہو اور یہاں رجلن عالیمن معین افراد کے لیے استعمال نہیں ہے بلکہ یہ تو غیر محصور افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے نکیرہ کی یہاں تین صورتیں ذکر کی تھی ایک نکیرہ تحت نفی اور اس کے بعد ایک نکیرہ تحت شرط اور یہ نکیرہ محصوفہ بصفت نام یہ نکیرہ کی تین قسمیں ذکر کی اس کے بعد نکیرہ کی کچھ اور صورتیں بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں